ظاہر ہے گولی بازوں کا یہ کارنامہ اکشم میں ہے اور ضروری ہے کہ ان پر لگام کسی جائے اور اب اس سے بھی زیادہ اکشم اب رات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں رات کے وقت غات لگا کر نکا پوش بدماتوں نے ایک جکس پر تابر توڑ گولیاں برسا دی سن کرنے والا یہ منظر سی سی ٹی وی کیبرے میں کہہ دو آدھی رات خونی بسار نکاب پوشوں کا اتھار تیسری آنکھ پران پرہار گولیوں سے خاتک وار وقت رات دو بجے جگہ سفیپور اونناو بجما شکہ خونی تانڈ اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ دنگ کر دینے والا منظر قید نہ ہوتا تو یہ اکشمی واردات اس طرح سامنے نہ آتے لیکن اب صاف دیکھ رہا کہ کیسے رات کے اندھیرے میں خات لگا کر ٹارگیٹ پر نکاب پوشوں نے گولیاں برسائیں یہ سن کر دینے والا حملہ سوفی اسلامیک بوڈ کے جنرل سچیو اور سانسر ساکشی مہراج کے پرتینی دھی پر ہوا اس پورے کانڈ کی کہانی آپ کو تفصیل سے بتائیں پہلے سلسلے وار طریقے سے تیسری آنکھ میں درج پران پرہار کا روح کپا دینے والا منظر دکھاتے ہیں دیکھیں پہلے سفید رنگ کی کارا جس سے دو نکاب پوش بدماش اترے ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار موجود ہیں جس سے انہیں ٹارگیٹ کا کھیل خلاص کرنا کی تھوڑی ہی دیر باہر کالے رنگ کی گاڑی آئے بدماش حرکت میں آئے اور تابڑ دوڑ گولیاں برسائیں گھات لگا کر حملہ کرنے والوں سے بے خبر حسنین نے جیسے تیسے اپنی جان بچائے اب پیڑیت کی تحریر پر پولیس میں نگر پنچایت صفیپور چیئرمین سمیل چار کے خلاف گھر ارادتن ہتیا اور ساجی شرچنے کی دھاراؤں کے تحت کیس درج کر لیا ہے صفیپور میں ایک ماملہ آیا ہے جس میں دو پکشوں میں طرح حملہ کیا گیا اس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے بدماشوں نے اس حملے کو انجام دینے کے لیے زبردست پلیننگ اور ریکی کی تھی یعنی اس اکشم یا پراد کی دستک کو پہلے بھی سنا جا سکتا تھا یو ریپورت ای بی پی گنگا